پرٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ افغان طالبان وفد کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیو جنرل کمر جاوید باجوا بھی ملاقات میں شریک ہوئے افغان طالبان وفد کی سربراہ ملہ اگران نے کی افغانستان میں قیام امن کے لیے مذاکرات کی بحالی سے مطالق امور پر بات چیت ہوئی جبکہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان میں امن کے خواہ ہیں افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان ہر ممکن کے دار ادا کرتا رہے گا تو آپ کو بتا رہے ہیں تمام صورتِ ہر آوائس کیانے سے مزید بات کرتے ہیں آوائس اہم یہ ملاقات کیا بھی جاری ہے اور آپ کے بات مزید کیا جیٹیلز ہیں دیکھیں نہائیتی اہم اور خفیہ رکھی جانے والی جو ملاقات ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے جس میں حارمی چیز بھی ہمارے ذراعے بتا رہے ہیں عمران خان سے ملے ہیں ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی عمران خان سے ضرور ملیں اور اس خواہش پر جو ہے وزیر اعظم عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی جس میں عالی عسکری جو قیادت ہے وہ بھی اس میں شریک تھی اور یہ سپیشلی طور پر عمران خان کی جو ملاقات ہے عمران خان نے جو وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ پاکستان افغانستان کے مسئلے کے جو حال ہے وہ افغان عوام کی مرضی اور افغان قوم کے ذریعے ہی چاہتا ہے اور اب پاکستان افغانستان کے مسائل کا حال جو ہے مذاکرات اور باتشیت کی ذریعے تلاش کرنے پر یقین رکھتا ہے افغانستان نے مفامت اور مذاکرات کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ چاہی رکھیں گے اور عمران خان نے وقت کو یہ بھی یقین دلایا ہے کہ ہر طرح کی جو فیسلیٹی ہے مذاکرات کے حوالے سے وہ پاکستان فرام کرنے کو تیار ہے پہلے بھی کرتا رہا ہے اور اندہ بھی جو ہے اس کے لیے تیار رہے گا اور طالبان وقت نے وزیراعظم کو مذاکرات جو ہے وہ چاری رکھنے کا جو ہے وہ یقین دلایا ہے یہ ہمارے ذرائے ہمیں بڑھا رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو افغانستان کا جو مستقل جو حال ہے امن جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ نہایتی ضروری ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ تمام جو خطہ ہے اس کے لیے افغانستان کا جو مستقل جو حال ہے امن کا جو حال ہے اس کے لیے جو ہے ہم کو کوششیں کرنی ہوں گی اور اس حوالے سے نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارے پروسی اور دوست ممالک ہیں اس کے لیے پاکستان جو ہے ہر ممکن جو ہے مدد سرام کرنے کو تیار ہے اور مذاکرات چاری رکھنے پر جو ہے وہ آمادکی کا ایزار کیا ہے افغان امن عمل کے لیے مذاکرات کا فیصلہ کندور شروع ہو گیا ہے افغان تالیبان وفد نے وزیر خارجہ شاہم امود کریشی سے دفتر خارجہ میں ملاقات کی ملکل تالیبان وفد نے مذاکرات کے لیے رضا مندی بھی ظاہر کیا ہے اسی پر دیکھئے زشان بھٹی کی ریپورٹ امریکہ اور تالیبان مذاکرات میں ڈیڈ لوگ ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں مولا عبدالغانی برادر کی قیادت میں دوہا کے تالیبان سیاسی دفتر کا بارہ رکنی وفد اسلام آباد پہنچا وزیر خارجہ شاہم احمود کریشی نے وزارت خارجہ آمد پر تالیبان وفد کو خوش آمدیت کہا وزیر خارجہ شاہم احمود کریشی اور تالیبان وفد نے مذاکرات کے دوران خطے کی صورتحال افغان عمل سمیت بہامی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا فریقین نے مذاکرات کے بعد جلد بہالی کی ضرورت پر اتفاق کیا وزیر خارجہ شاہم احمود کریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ فریقین مذاکرات کی جلد بہالی کی طرف راغم ہوں پاکستان صدقے دل سے سمجھتا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں خوشی ہے کہ آج دنیا افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی موقف کی تائید کر رہی ہے افغان تالیبان کے وفد نے افغان امن عمل میں پاکستان کے مسالحانہ کردار کی تعریف کی وفد کی وزیر اعظم عمران خان اور اسکری کی عادت سے بھی ملاقات کے قوی امکانات ہیں امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات سے بھی ملاقات متوقع ہے افغان تالیبان وفد کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل کمرزاوید باجوا بھی اس ملاقات میں شریک ہوئے ملکل افغان تالیبان وفد کی سر راہی ملہ عبدالغنی برادر نے کی ہے جبکہ افغانستان میں کیام امن کے لیے مذاکرات کی بحالی سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جو افغانستان میں امن عمل ہے جو کے بیچ میں رک گئی تھی امریکہ پیچھے ہٹ گیا تھا مگر ایک دفعہ پھر سے پاکستان کردار ادا کیا ہے اور وفد جو ہے پاکستان پہنچا ہے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دیکھیں خوش آئند ہے ایک تابقل آ گیا تھا پاکستان کے لیے وہ اس حد ہے کہ پاکستان خلوط نیت سے چاہتا ہے کہ پاکستان میں امن آئے ہمارے اپنے امن کے لیے تو اس میں کوئی رکاوت آتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں لہذا ابھی طالبان یہاں آئے ہیں ہمارے پاس اور اس سے پہلے وہ ایران، تشیہ یا چائنہ وغیرہ ست جگہ ہو گئے ہیں سب نے حبائط کی ہے کہ امن پروسس کو آگے پڑھنا چاہیے اب یہ امن پروسس آگے بہانے کے لیے امریکہ نے جو حرکت کی ہے کہ درمیان میں ایک معاہدہ چیزہ تھا اور اس سے دست کرنے سے ایک دن پہلے آپ نے اس کو اسے وغیرہ کر لیا اب اس کی وجہ سے کچھ شکوک و شبات ہیں جن کو دور کرنا چاہتا ہے اور پہلی بات یہ کہ اس وقت کی کیا زمانت ہے کہ پھر بات چیز شروع ہو اور امریکہ اچانک اسے سے پھر نہ ہو جائے امریکہ تو انتہائی غیر زمانت آنا اس نے ایک عمل کیا اور وہ پہلے بھی ایران کے ساتھ بھی یہ کر چکے ہیں ریشیا کے ساتھ بھی معاہدہ سے یک طرفہ نکل چکے ہیں اسی طرح پیسیفک کنٹری سٹریٹ جو ایگریمنٹ کا اس میں سے وہ یک طرفہ نکل گئے ہیں تو یہ یک طرفہ کارمائی ہیں جو ہیں اس کے تاربان کو تحفظات ہوں گے اور وہ لازمیں پاکستان سے شکایت کریں گے کہ آپ ہمیں مجبور کر کے نہ کہ نیگوچیشن کے لیے بٹھا دیتے ہیں ٹیبل پہ اور پھر امریکہ پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے اور وہ مسئل سے کام کرتے ہیں آئے نہیں آئے یا چھوڑ گئے تو وہ ایک ایک سیو ہے جس سے پاکستان کے لیے مسئلہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ کیا امریکہ نے یہ جو تاتل کیا ہے اس کے پتے پردہ کوئی نئی شرائط ہے جو وہ لے کے آنا چاہتے ہیں وہ شرائط اگر کوئی نئی نکل آتے ہیں تو وہ اس کے بات چیز کا کسا شروع ہو جائے گا لیکن طالبان جو ہے وہ بالکل اس چیز پر افرار کریں گے کہ جو معاہدہ پہلے تیپ آ چکا ہے جس سے ہم دونوں ملکوں کا افتفاہ کے علایت تھا اس سے تمسکم پہلے تحصت ہونے چاہیے اور کیا امریکہ اس سے پہلے تحصت کرنے کو تیار ہے پھر اسی طرح اشرف ونی کا مسئلہ ہے اشرف ونی پہلے بڑی محالفت کرتے ہیں کہ پاکستان طالبان سے نہ ملے لیکن جب طالبان سے ابھی ملے ہیں تو اس نے اشرف ونی کی ہماری چامل ہے انہوں نے ان کو کہا پاکستان وہ کے لیے آپ ملیں اور ہمارے بھی مطالبات ان کے سامنے رکھیں اب وہ مطالبات جو ہیں کیا افغان حکومت جس نے جس کا ابھی الیکشن ہوا ہے اس کو طالبان تسلیم کرنے کو تیار ہوں گے یا اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سیز وائر پہلے کی جائے تو کیا طالبان یہ کرنے کو تیار ہوں گے تو مذاکرہ تو نئے سلے سے شروع کر دیے جائیں گے لیکن اس میں نئے عوام اگر اس میں تمام فریق مخلص ہوں اور وہ یہ چاہیں کہ کم از کم ایک معایدہ فوجیوں کے واپس جانے کے اور پھر آگے امن کے لیے باقی باقی چیز شروع ہو چلتی رہے تو پھر تو کوئی معایدہ ہو جائے گا لیکن اگر ہر بھی اپنے مطالبات پیارا رہتا ہے تو پھر اس کی کامیابی مشکوک رہے گی یقیناً پھر اس کی کامیابی مشکوک ہے اور یقیناً بہت سارے سوالات ہیں جس طرح سے آپ نے بھی اٹھائے کہ افغان عمل کس طرح سے آگے بڑھ سکے گا اگر وہ تمام جو شکوک و شبات ہیں دونوں تجانب وہ موجود رہے اصل آپ نے کہا کہ جس طرح سے مخلصی بہت ضروری ہے دونوں پارٹیز کی تو یہ بھی آپ سے جانے کی کوشش کریں گے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب مذاکرہ چل رہے تھے تو اس دوران کچھ دھماکے افغانستان میں ہوئے اور اسی وجہ سے امریکہ پیچھے ہٹا تھا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ امن کی بات کر رہے ہیں اور مذاکرہ چل رہے ہیں اور دوسری جانب اس طرح سے کوئی دھماکہ ہو جائے تو ویسے پھر ساتھ امن کیسے لے کے چلا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ اس طرح کے دھماکے پہلے بھی کئی دفعہ ہوئے اس میں تو ایک امریکی کا کہا جا رہا تھا کہ وہ مارا گیا لیکن اس سے پہلے کہ امریکی مارے گئے تو مذاکرہ تو پچھلے گیارہ مہینے سے چل رہے تھے تو وہ وجہ نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ کسی کا بھی نہیں ہوا لہذا امریکی لی حملے کر رہے تھے اب یہ جیسے انہوں نے معاہدہ کا قصہ ختم کیا اس سے پہلے دس دن خود پومپیو نے انٹریویو میں کہا کہ ان دس دنوں میں ہم نے جتنا طالبان کا نصان کیا ہے وہ تاس سال میں نہیں کیا اور اس کا دعوت ہے کہ ہم نے ایک ادار سے زیادہ طالبان مار دی اگر وہ سائملٹیمیسلی اور ساتھ یہ امریکہ بھی حملے کر رہا ہے اور لوگوں کو مار رہا ہے گھاں پہ تو اس کا یہ کہنا بالکل بلا جواز ہے کہ افغان طالبان نے امریکی مار دی ابھی کیوں نہ مارے وہ جب آپ ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں تو جنگ بندی کا کوئی مائدہ ہوگا پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی شکایت ہو تو وہ بالکل اس کا جواز نظر آئے گا تو اس کا جواب جوہے بھی نظر آسکتا ہے ایسا آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمیں جوائن کر چکے ہیں لیفٹین انٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد دوزی صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ سے بھی آج کی اہم پیش رفت کے حوالے سے آپ کی رائے جانا چاہیں گے یقیناً بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بتائے یہی جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف سے بھی افغان طالبان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور مذاکرات کا جو عمل ہے اس کو بحال کرنے کے لیے رضا مندی ظاہر کی گئی ہے افغان طالبان کی جانب سے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں میرے اپنے اسیسمنٹ میں یہ ایک باز تھا موتل نہیں ہوئے تھے جو بات چیت ہے اور وہ تین وجوہات کی منابت تھا جو اس میں وقفہ آیا ہے نمبر ایک انہوں نے جو کیمپ دیوڈ کی جگہ سرمپ نے جو سیلیکٹ کی تھی وہ مناسب نہیں تھی اور بہت افغان در سے ریزیسٹنس ہوئی کہ وہاں پر طالبان کا قدم رکھنا کی صورت بہت ارے لوگوں کو دور نہیں تھا دوسرا یہ شاہر کہ ہندوستان نے ضرور کہا ہوگا امریکہ کو کہ یہ میرے کا مسئلہ ہمارا چل رہا ہے تو آپ کو جلدی نہ کریں ایسا نہ ہو کہ پاکستان اپنی کوجیں ویسٹن بورڈر سے ہٹا کر ہماری طرف لے آئے ایسٹن بورڈر کی طرف لے آئے یہ دوسرا بڑا فیکٹر تھا اور تیسرا بڑا فیکٹر تھا یہ انتخابات کروانا چاہ رہے تھے تاکہ اسیسٹ کریں کہ آن گراؤنڈ جو سیچویشن ہے جو لوگوں کا ہے معاملہ وہ کیسا ہے میرا شہال ہے کہ وہ پہلا تو وہ کیمپ دیوڈ والا وہ تو تھا ہی تھا انڈیا کی بات ابھی بھی مانی جائے گی اس لحاظ سے کہ میسیو کے دوبارہ مناقرات کی روم میں تو پھر اس پڑا سا کو کھنچا جائے گا انتخابات میں ان کو پتا چل گیا ہے کہ مقال ان کے اپنے دس سے گیارہ فیصد لوگوں نے اصلاح لیا ہے حالانکہ میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پانچ سے دادہ فیصد لوگوں نے اصلاح لیا ہے بے شمار ایسے پولنگ دوسر کے جب بالکل خالی پڑے رہے ویران پڑے اب ان کو احساس پڑے زیادہ بیٹر اندھا کا ہو گیا ہے اپنی پوزیشن کا جو زیادہ تر علاقہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ افغان تالبان کیا تر رسوس میں ہے تو یہ اب کامیاب ہوں گے اور وہ جو آپ دھماکوں کی بات کر رہے تھے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جنرل صاحب نے بسطور کلیر کر دیا ہے جنرل شہر نے تو اب یہ آگے بڑھیں گے اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو افغان حکومت ہیں وہ اب جو بھی بنتی ہے مجھے نہیں پتا وہ میرا خیال ہاتھ پوز اسی طریقے کی بنے گی جاتے پہلے تھی کہ یہ شرم گنی کو اور وہ عبداللہ عبداللہ کو ملکاری بنانی پڑے گی تو وہ میرا نشاءالکہ تالبان ان سے ریکٹ بات چیز ماننے گی ان ریکٹ میرا خیال وہ ویسے بھی کر رہے تھے بات چیز ابھی بہت سارے اور ملک اس میں درست دے رہے آپ کو پتا ہے روس ہے چین ہے ایران ہے پاکستان کے علاوہ سینٹرلیشن کنٹریز ہیں تو امریکہ کو ابھی پتا ہے کہ ابھی صاری ساری گیم امریکہ سے ہاتھ مانی گے یہ گیم ابھی پھیل چکی ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو موقع کو گریمت جانیں گے اور جلد از جلد وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ اس خطے میں اپنا سروسوخ چھوڑنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے چھوڑیں گے پاکستان کو زیادہ اس کی فکر ہونی چاہیے جی سینٹرلیشن ٹھیک ہے بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل لٹائرڈ نیم خلید دودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل لٹائرڈ عمجد شعیب صاحب آپ دونوں نے اپنی رائے سے آگاہ کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ خیر پختنخواہ محمود خان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل رحمان کپی سے کوئی بندہ اسلامباد نہیں پہنچ سکے گا شیرو کو پنجرے میں بند کر دیا لٹیروں کو ملک سے بھی بگائیں گے وہ بشام میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے کہنا جاتا ہوں جمعہ دل علماء اسلام والوں کو کہ سنو آپ جس لگ ڈاؤن کے بات کرتے ہو انشاءاللہ پہلے تو آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں گے اور اگر آپ لوگوں کا ہے تو انشاءاللہ خیبر پختنخواہ میں سے ہم آپ کو گزرنے نہیں دیں گے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ انشاءاللہ اسلامباد نہیں پہنچے گا محمود فضل ریل بے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ رابط بینڈی اور اسلامباد میں ڈینگی کا خطرہ زیادہ ہے اس لیے مولانا فضل رحمان لانگ مارچ نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حکومت پانچ سال پورے کرے گی حکومت کے اپوزیشن سے وہ تمام معاملات پا چکے ہیں وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ایک بات یہ ہے عمران خان پانچ سال پورے کرے گا اپوزیشن سے سارے معاملات ٹھیک ہیں میں لاہور میں کہنا چاہتا تھا لیکن آپ نے کراچی پہ مجبور کیا ہے سب مسئلہ تائے انشاءاللہ تعالی اور لانگ مارچ کی یا دھرنے کا وقت نہیں آیا گا اسلامباد پنڈی میں بڑا ڈینگی ہم نہیں چاہتے کہ مولوی کو ڈینگی لڑے عمران خان کے کشمیر کے زبردست ایشو پہ ساری قوم بھی ساتھ ہے اور شباز شریف بھی ساتھ ہے اعلانیہ ساتھ ہے اور تھوڑے دنوں میں بلاول بھی ساتھ ہوگا اور یہ دونوں لیڈر جو ہے وہ فضل الرحمن کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے وزیر آدم عمران خان سے ملک کے مختلف ایوان سنت و تجارت سے تعلق کرنے والے وفت کی براکات ہوئی وفت نے وزیر آدم کی اقوام متحدہ کی مدردل تقریر اور کشمیر کا مقدمہ بھرپور طریقے سے پیش کرنے پر وزیر آدم کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ وزیر آدم پاکستان نے ہمارے جذبات کی مکمل ترجمہ نہیں کی ہے وزیر آدم نے کہا کہ حکومت کاروباری برادری کو ہر ممکنہ سہولت فرام کرنے کے لیے پرعظم ہے نیب سے مطالق کاروباری برادری کے تحفظات کے حل کے لیے لاعمل تشکیل ہم بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا کریں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیغ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد چیئرمن سرمایہ کاری بورڈ زبیر گلانی اور دیگر سینئر افسران بھی اس ملاقات میں موجود تھے وزیر آدم عمران خان سے تاجروں کی ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آگئی وزیر آدم نے تاجروں کا شناختی کارڈ کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا وزیر آدم نے تاجروں کو کہا کہ پچاس ہزار پے کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط ختم نہیں کر سکتی اور وزیر آدم نے تاجروں کوئی یقین دیانی کروائی کہ نیب کاروائیوں پر کمیٹی قائم کی جائے گی اور کمیٹی کی منظوری کے بغیر نیب کسی تاجر کے خلاف کاروائی نہیں کرے گا یہ تمام صورتحال ہے جس پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آج ہونے والی ملاقات میں تو اہم مطالبہ تھا پچاس ہزار پے کے اوپر کی تمام خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط اس کو مسترد کر دیا کیا ہے وقاس حضین سے مزید بات کرتے ہیں وقاس بتائے گا مزید کیا ہوا اس میٹنگ میں جی آج حضروں کے ایک وزیر آدم عمان خان سے ہی آئی اسلامباد میں ملاقات کی ہے جس میں اسلامباد سیمبر آف کامرس اور آج حضروں نے یہ بتایا ہے کہ خاص طور پر پچاس ہزار پے کی جو شرط لگائی گئی ہے اس کی وجہ سے ان کی کاروباری مشکلات بڑھ چکی ہیں لیکن آج جو اجلاس ہوا اس میں وزیراعظم عمان خان نے پچاس ہزار پے کی شرط کو ختم کرنے کی جو مطالبہ اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر حضروں کوئی پلان بھی ہے تو وہ ایس بی آر کو پیش کریں ایس بی آر اس کا جائزہ لے گا کہ یہ متبادل پلان جو ہے یہ قابل عمل ہے یا نہیں اس سے کھاتا ایک نیپ کی کاروائیوں کے اوپر بھی بات کی گئی ہے اور وزیراعظم نے یقین دہانے کرائی ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو کہ بزنس مین کے صلاح پر کوئی نیپ کاروائی کرتا ہے تو پہلے کاروائی سے پہلے کمیٹی سے منظوری لینا ہوگی اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے اس کو ہر مہینے بلایا جائے گا اور اس میں دیکھا جائے گا اجلاس مہینے بلایا جائے گا بہت شکریہ اپنے ہمیں آگا کیا آرمی چیف نے ملک کے بڑے کاروباری حضرات سے کہا ہے کہ بہتر سیکیورٹی صورتحال سے معاشی سرگرمیوں میں تیزی کے لیے مزید گنجائش پیدا ہوئی ہے حکومتی معاشی ٹیم کی کاروباری طبقے تک رسائی اور جواب دہی اچھا عمل ہے سرکاری اور نیجے اداروں کے درمیان بہتر انڈیسٹیننگ معاشی سرگرمیوں کے لیے مسوط عمل ہے آرمی چیف نے انٹرپلے آف ایکانومی اینڈ سیکیورٹی کے موضوع پر اہم سیمینار کے اختتامی سیشن کی دوران اختب کیا سیمینار میں تمام سٹیک ہولڈرز معاشی ماہرین اور ملک کی کاروباری شخصیات نے شرکت کی آرمی آریٹوریم میں ہونے والے سیمینار میں معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے کاروباری اور تجارتی شخصیات نے اپنی تجاویز بھی آرمی چیف کو پیش کی تاجر اور کاروباری برادری نے آرمی چیف کو حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درامت اور ٹیکسوں کی آدائیگی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی چیرمن نیب جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ نیب اپنے دائے دائے کار سے نکل کر کوئی کام نہیں کرتا نیب کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں یہ بات غلط ہے کہ نیب میں حکومت مداخلت کر رہی ہے نیب اپنے دائرے سے نکل کر کوئی کام نہیں کرتا وہ لاہور میں تازوں سے خطاب کر رہے تھے منی لانڈرنگ قانونن بھی جرم ہے نیب کو کبھی اس بات کا شوق نہیں رہا کہ انیسیسری اپنی جورسڈکشن کو کراس کریں کسی ٹیکس ایویین کا کوئی کیس نیب کے پاس نہیں ہوگا لیکن یہ ذرف ذہن میں رکھیے گا کہ تمام کیسز ایف بی آر کو ریفر کر دیں گے اگر آپ میں سے کسی کا یہ خیال ہو کہ نیب کی افیلیشن حکومت وقت کے ساتھ ہے تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ غلط خیال ہے تو میں یہ آپ سے ارش کر رہا تھا کہ یہ سو ارب روپیہ یہ کہاں پہ خرچ ہو گیا لاہور سے جو جن کا تعلق رہا ہے میں ان کا نام نہیں لے رہا ایٹیز اور نائٹی کے عوائل میں لوگوں نے انہوں سیونٹی کے ہنڈا پر دیکھا بائیک پر دیکھا اور اس وقت ان کے دوبائی میں ٹاورز ہیں اور پلازز ہیں یہ کہاں سے ہے جو اگر کیسز فائل ہوئے ہیں یہ ریفرنس فائل ہوئے ہیں تو یہ دو ہزار سترہ سے پہلے کی ہیں دو ہزار سترہ کے بعد کی مجھے کوئی ایک مثال دے دیں کوئی ایک بزنس میں آکے کہہ دیں کہ میں نے کیس کی مکمل جانچ پر تال نہیں کی اور میں نے وارینٹ آف ارس پر دسخط کی ہیں میں خود یہاں سے اٹھے گھر چلے جاؤں بگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ کرتار پر رہداری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے تو پاکستانی حکومت کی جانب سے دعوت نامہ بھیجا گیا تھا سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ کو اور اب بھارتی میڈیا کے جانب کے دعویٰ کیا رہا ہے کہ سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ کرتار پر رہداری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے کراچی کے علاقے گرشن اقبال میں فائرنگ سے طالبہ کی ہلاکت کے معاملہ بھار 24 نیوز نے اینی شاہد کا بیان حاصل کر لیا ہے اینی شاہد کا کہنا ہے کہ واقعہ صبح سات بجے کے قریب پیش آیا ایک موٹر سائیکل پر دو ملزمان تھے جنہوں نے کمیز شروار پہنٹ کی تھی موٹر سائیکل سوار بھاگے تھے کتنے افراد تھے دو تھے کس طرف گئے تھے چاچا مسکن کی طرف مسکن نہیں یہ وہاں روڈ جو جا رہا ہے بیکری کے ساتھ سے اچھ 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 تو یہ کب کا واقعہ ہے سات بجے تقریباً چار پانچ ملکہ لے جا پیچھے سہی یہاں پر وہ کیا پوائنٹ وائنٹ انتظار کیا ہے جہاں دا پوائنٹ وغیرہ گا پوائنٹ نہیں وہ گاڑی میں جاتی ہے جو در سے ایس ایس پی ایس کراچی اسکر محیصر کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے شواہد جمع کیے ہیں ایک اور ملا ہے جس کا فرانس سے کرا رہی ہیں کچھ اینی شاہد بھی ہیں سی سی ٹی وی پوٹیج سے بھی مدد لیں گے ملزبان سٹریٹ کرمینلز تھے جلد پکڑے جائیں گے یہ ایسا کہنا ہے آپ کو بتانے ہیں ایس ایس پی ایس کراچی اسکر محیصر کا آگے پڑھیں آپ کو بتائیں بڑھ گرام کی کمیشنر ہزارہ کی کھری کے شہری میدان جنگ میں تبدیل ہو گئی کھری کے شہری کے دوران دو سیاسی جماعتوں کے کارکن آپس میں لڑ پڑے پولیس کی موجودگی میں کارکنوں کی جانب سے ایک دوسرے پر لاکھوں مکوں کی بارش کی گئی تو یہ معاملہ جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں بڑھ گرام میں پیش آیا کمیشنر ہزارہ کی کھری کے شہری جس دوران دو گروپ سابس میں لڑ پڑے اور اس دوران خوب جھگڑا بھی دیکھنے میں آیا اور راپس میں لاتوں گھنسوں اور مکوں کی خوب بارش کی گئی راولپنڈی میں ڈینگی مچھر زندگیاں نگلنے لگا آج شہر میں ڈینگی وائرس سے تین ہلاکتے ہو گئیں جس کے بعد راولپنڈی میں ہلاکتوں کی تعداد پینتیس ہو گئی ہے ڈھوک کالا خان کی روبینہ نے ہولی فیملی ہسپتال میں دم توڑا اس سے قبل بینظیر بھٹو ہسپتال میں پینتیس سالہ نازیہ بی بی ڈینگی کے باعث جام بھک ہو گئی چوبیس سالہ خوالہ بھی نیجی ہسپتال میں ڈینگی کی وجہ سے چل بسی جبکہ راولپنڈی میں ڈینگی وائرس کو چیک کرنے والی کٹس کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ دو روز سے ڈینگی کے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق نہیں ہو سکی جبکہ دو روز سے الائیڈ ہسپتالوں میں ڈینگی وائرس کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا لاہور انتظامیہ ڈینگی مچھر پر کابو پانے میں ناکام ہو گئی شہر کے مختلف ہسپتالوں میں مزید نو افراد کو ڈینگی مچھر کے کٹنے کی تصدیق ہوئی ہے مزید نو افراد کے اضافے سے لاہور میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد اب کل ایک سو پچپن ہو چکی ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور کی صورتحال کے حوالے سے انتظامیہ ڈینگی مچھر پر کابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے شہر کے مختلف ہسپتالوں میں مزید نو افراد کو ڈینگی مچھر کے کٹنے کی تصدیق کر دی گئی مزید نو افراد کے اضافے سے لاہور میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد اب ایک سو پچپن ہو گئی ہے راول پندی اور اسلام آباد میں وقفے وقفے سے گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے بعد شہر اقتدار میں محکمہ موسمیات نے کل بھی بارش کی پیشکوئی کر دی ہے اسی حوال سے بتا رہی ہیں روزینہ علی جی روزینہ دیکھیں جی شہر اقتدار اسلام آباد میں شدید بارش ہو رہی ہے بارش سے جلتھر لیک ہو گیا ہے رمجم فوار نے موسم کا امداز ہی بدل دیا ہے گرمی کی شدت میں بہت زیادہ کمی واقعہ ہو چکی ہے حفظ کی شدت میں بہت زیادہ کمی واقعہ ہو چکی ہے میرے کیمرو میں نوید اگر آپ کو دکھائیں تو اس وقت بارش سے جو منظر ہے بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے آسمان پر سرمی بادلوں کا بسیرہ اور پھر گرد چمہ کے ساتھ جو بارش ہو رہی ہے اس سے موسم بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے محکمہ موسمیات نے دو روز تک بارش کی پیشگوئی کی ہے آج جمعہ رات کو بھی اور کل جمعہ کے روز بھی بتایا گیا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش ہوگی نہ صرف جنوہ شہر اور آولپنڈی اسلام آباد میں بلکہ بلوچستان خبر پختونک پا پنجاب کے کئی علاقوں میں ساتھ ہی جو ہے موسم بہت زیادہ سوہانہ ہو چکا ہے یہاں پر اسلام آباد کے شہری تو موسم سے خوب لطف اٹھا رہے ہیں اور یقیناً اس بارش سے لطف اٹھاتے ہوئے اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں وہ انجام دیں گے میں بھی بارش سے بہت لطف اٹھا رہی ہوں دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہ چھتری ہٹا کے بارش میں بھیگا جائے لیکن کچھ جو ہے کام کرنے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال میں اور میرے ساتھ اس وقت جو ہے میں اس وقت ایک یونیورسٹی میں موجود ہوں اور یہاں پر کئی سٹوڈنٹس بھی ہیں جو بارش کے مزہ لے رہے ہیں لیکن کئی ایسے بھی ہیں ٹھیک ہے روزینہ شکریہ آپ کا کراچی سمیت ملک بھر میں بادل ایک بار پھر گرجنے برسنے کو تیار ہیں چیف میٹرالوجیس سردار سرفراسک کہنا ہے کہ بارش کا نیا سسٹم ایران کے راستے بلوچستان پہنچکا ہے آئندہ تین سے چار روز تک ملک بھر میں گرہ چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی کراچی میں مطلع کل اور پرزو عبر آلود رہے گا ہماؤں کا سسٹم ہے ایسے ویسٹرن ڈسٹربنس یا مغرب سے آنے والی ہماؤں کا سسٹم ہم کہتے ہیں یہ ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہوئے گزشترات گوادر تربت اور خوزدار میں بارش ہوئی ہے تو اس سسٹم کی تحت اگلے تین تین سے چار روز تک ہمارے شمالی علاقوں میں بارش ہوگی پاکستان میں سنٹرل پنجاب میں بارش ہوگی ایسٹرن بلوچستان اور پھر اپر سند میں تیز ہواوں کے ساتھ گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش ہوگی کراچی اور لورسند باقی جو لورسند ہے اس میں بھی امکان ہے دو سے تین دن چار تاریخ سے لے کے پانچ تاریخ تک دو دن مطلعہ مینلی ابرال ادھ رہے گا اور انٹرمیٹنٹلی لائٹ ٹو مارڈرٹ رین ہو دوسری دانیوں کو بتائیں آرح والا کے نواہی گاؤں پانچ سو اکتر ای بی میں حضرت بابا ایدے شاہ سرکار ارس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی آرح والا کے نواہی گاؤں پانچ سو اکتر ای بی میں حضرت بابا ایدے شاہ سرکار کا ستروں سالانہ ارس ہزاروں افراد اپنی مراتے پانے کے لیے چادریں چڑھاتے رہے خصوصی دعائیں کی اور لنگر کا بھی احتمام کیا گیا ارس تقریبات کے ساتھ ساتھ روایٹی میلا بھی سجایا گیا جس میں ہونے والے کبرڈی ویچ کو دیکھنے کے لیے تماشایوں کی ایک بڑی تعداد امڑ آئی کبرڈی کے پھرتیلے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے پر خوب داؤ پیچ آزمائے اور اپنی مہارت کی خوب داد بصول کی گاؤں پانچ سو اکتر ای بی کی ٹیم اپنی مدد مقابل گاؤں پانچ سو تریسٹ ای بی سے میچ ہار گئی لیکن اس نے اسحار کو بھی کھلے دل سے تسلیم کیا جیتنے والوں نے بھی اپنی فتح کا خوب جشن منایا ویلکم بیٹ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ گریڈ بائیس کے بیروکریٹ یونس دھاگا کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست وزیراعظم عمران خان نے منظور کر لی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویین ریکارڈ کے مطابق بفاقی سیکیٹری خزانہ یونس دھاگا کی مدت ملازمت اپرل دو ہزار بائیس پت تھی لیکن یہ ریٹائرمنٹ ملازمت اپرل دو ہزار بائیس تک تھی درخواست تب منظور کر لی گئی ہے گریڈ بائیس کی بیروکریٹ ہیں یونس دھاگا جن کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست وزیراعظم پاکستان عمران خان نے منظور کر لی ہے کراسی میں صفائی مہم کامیہ بنانے کے لیے سندھ حکومت نے علماء کرام سے بھی مدد مانگ لی ہے وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کی زیر صدار کلین کراسی مہم کے حوالے سے علماء کرام کا اجلاس ہوا ناصر حسین شاہ نے کہا کہ علماء کرام کا معاشرے کی تربیت میں اہم کردار ہے صفائی مہم میں علماء کرام کی خدمات سے استفادہ حاصل کریں گے علماء کرام عوام کو صفائی کی آگاہی زیادہ سے زیادہ دینے میں ہمارا ساتھ دیں خدرصرافہ بزاروں میں سونہ مزید مہنگا ہو چکا ہے سونے کی قیبت میں نو سو روپے اضافے کے بعد خالص چوبیس کیرٹس فیتولہ سونہ ستاسی ہزار دو سو پچاس روپے کا ہو گیا باعث کے رات فیتولہ سونہ اناسی ہزار روپے کا کر دیا گیا ہے جبکہ مہنگے سونے کے بارے میں مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ صرف آبازاروں میں سونہ مزید مہنگا ہوتا جا رہا ہے سونے کی قیمت میں نو سو روپے اضافے کے بعد خالص چوبیس کیرات فیتولہ سونہ ستاسی ہزار دو سو پچاس روپے ہو چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں صرف آبازاروں میں سونہ مزید مہنگا ہو گیا ہے سونے کی فیتولہ کی بار نو سو روپے اضافے کے بعد ستاسی ہزار دو سو پچاس روپے ہو گئی ہے جبکہ باعث کرٹس سونہ 89,899 روپے کا ہو گیا ہے